اے میرے ہمشی چل کہیں اور چل اس چمن میں اب اپنا گزارا نہیں بات فولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں اے میرے ہمشی نمک دے آوے کانیاں نیلی چھت والیاں اے ساڑی ارزاندہ کی بڑیاں نیلی چھت والیاں اے ساڑی ارزاندہ کی بڑیاں نیال میرا دل گو کون جانے اللہ باج میرو میرے مرحال کوئی ناں وہ کسنا کھولی دے سوندو کی درد دلے گا کھولی دے سوندو کی درد دلے گا عام درد جگ ماں امکے گار ہوئے ناں اے سوندو کی بڑیاں رسلیاں رسلیاں دارا تیری سوہ رسلیاں رسلیاں دارا تیرا بڑا مندہ لگ دا مندہ لگ دا جن میں ہنر ہو پریشانیاں انہیں جو ہیں وہ روک نہیں سکتی میرے ساتھ محمد یوسف ارمان ہے جو فیزیکلی اگر میں کہوں ڈسیبلڈ ہے پھر بھی ہنر اس قدر تھا کہ جو پریشانیاں تھی وہ ان کے آڑے نہیں آئی اور جس طرح سے ہم کہتے ہی ہیں کہ جس نے جو کرنا ہوتا ہے وہ کر کر دکھاتا ہے اور جس نے نہیں کرنا ہوتا وہ ہمیشہ سے یہ ہی کہتا ہے بھائی پروبلمز بڑی تھی تو میں کر نہیں پایا تو اسی لئے انہوں نے جو ہے اپنے ٹیلنٹ کو جس طرح سے میں کہوں یہ دس پندرہ سال سے جو ہیں وہ سنگنگ کر رہے ہیں اور ان کے تاریف کی میں بات کروں بہت سے لوگ ان کو جانتے بھی ہیں اور بہت سے لوگ ان کے پاس آئے بھی ہوں گے لیکن جو مدد کی بات کہیں جس طرح سے یہ آرٹسٹ ہیں گاتے ہیں بجاتے بھی ہیں ابھی آپ دیکھیں گے ذرا آپ بجا کے بتائیں محمد یوسف جی سب سے پہلے آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے جمہو بولٹن میں ساتھ ساتھ میں آپ بجائیں اور ساتھ ساتھ میں میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی یہ کاروہ کب شروع کیا مہم جی بہت شکریہ آپ کا یہ کاروہ دس پندرہ سال سے چلتا آ رہا ہے تو میں اس کاروہ کو لے کے آگے بھی جانا چاہتا تھا لیکن کسی کئی چیلنج اور گربت کی وجہ سے آگے نہیں جا سکا یہ لیکن بیچ میں کیوں آگیا کیا مطلب پرابلمز تھی جو آپ نہیں آگے جاتے آگے سب سے بڑا تو فائنانشلی میری کوئی ہلپی نہیں کسی نے کی ریڈیو پہ بھی گیا دور درشن سے پروگرام دیئے لیکن جو اڈیشنز ہوتے تھے جب ٹائم پہ میں نے فارم لگایا تب مجھے کسی نے ہلپی نہیں کیا اڈیشن کے بارے میں بھی گریٹ ابھی بھی میرا چل رہا ہے حالانکہ جب آپ میرے کسی چینل پہ مجھے دیکھیں گے میرے ویور لاکھوں کی دیداد میں میں آپ کے یوٹیوب چینل کا نام جانتیوں سے پہلے میں آپ نے جو ویور سے ان کو بتا دوں یہ دسٹرک ڈوڈا کے بلیسہ سے بلونگ کرتے ہیں اور آپ کو پتا ہے جس طرح سے پچھڑے علاقوں کی بات کرتے ہیں بلیسہ جو ہے وہ اس میں آتا ہے لیکن پھر بھی یہاں تک پہنچنا جس طرح سے ریڈیو کی بات کر رہے ہیں ریڈیو پہ جو ہے اپنی آواز کو سنایا ہے لوگوں تک پہنچے ہیں تو یہ جو لیکن شبد بیچ میں آیا ہے اب یہ تو کھچتا جائے گا کیونکہ جس طرح سے آپ نے کہا فارم بھرے کس طرح کی ہلپ چاہیے تھی جو نہیں کیا آپ کی دیکھئے مجھے فیزیکلی چیلنج ہے میں ہنڈی کیپ ہوں سیونٹی پرسنٹ ڈاکٹر کی سارٹیفیکیٹ میرے پاس ہے تو فیزیکلی چیلنج ہونے کی وجہ سے سرکار کو چاہیے تھا کہ مجھے کوئی جوب پرمنٹ جوب دینا چاہیے تھا کیونکہ میں یہی چاہتا تھا کہ جو میرا یہ اپنا پروفیشن ہے جو سنگنگ کا اسی میں مجھے نوک رہی انفرمیشن ڈپارٹمنٹ ہے کلچرل اکیڈمی ہے بڑے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں لیکن میں نے بڑے بڑے لوگوں نے مجھے سونا بھی لیکن آج تک میری کوئی ہلپ نہیں ہوئی میں جاننا چاہوں گے جو آپ گاتے ہیں کتنی لینگویجز میں آپ گاتے ہیں کتنی بھاشوں میں گاتے ہیں ہر زبان میں میں گا لیتا ہوں ہر زبان میں آج ہم بھی سنیں گے سب سے پہلے کس زبان میں سنانا پسند کریں گے جیسے آپ کو ہوگے میں اردو زبان کی گزلے کا آپ کو سناتا ہوں اردو سے شروع کر ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو دور بدلے گا یہ وقت کی بات ہے ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو دور بدلے گا یہ وقت کی بات ہے وہ یقین سنے گا صدایں میری کیا تمہارا خدا ہے جو آپ نے گیا اس میں بھی آپ نے وقت بدلنے کی بات کی ہے تو وقت انشاءاللہ بدلے گا سب کے لئے وقت بدلے گا کیونکہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ خدا ہے صرف سب کا ہے آپ کا نہیں ہے اور میں آپ سے جانا چاہوں گی آپ بتائیں آپ کن کن شوز میں گئے آپ میں نے ریڈیو سے گیا دور درشن سے گیا جی اسلام جو ڈلی کا ایک چینل ہے اس نے بھی ای ٹی وی اردو سب چینلوں نے مجھے آگے لینے کی کوشش کی لیکن سرکار کی طرف سے مجھے اس وقت کوئی ہیلپ نہیں ہے مطلب ناراضگی سرکار سے ہے کہ آپ سرکار کی وجہ سے آگے لینے کوئی بھی سرکار ہے میں کسی ایک سرکار کو دوش نہیں دوں گا کسی ایک سرکار کو آپ دوش نہیں دیں گے جس طرح سے آپ کہیں بھی جاتے ہیں چلے آپ ریڈیو کے لیے چلے گا دور درشن کے لیے چلے گے کہیں بھی شوز کے لیے چلے گے کون ہے جو آپ کے ساتھ ہر قدم پر ساتھ چلتا ہے میرے ساتھ تو خدا کے بعد خدا ہی ہے وہ ہی سب کے ساتھ چلتا ہے اسی کا ساتھ ہے آج تک باقی میرے عزیز شبیر احمد ہے ایک میرا بھائی ہے چھوٹا فرید شاہین بس یہ دونوں مجھے لے کے اٹھا کے در در چلتے ہیں کہیں بھی آپ نے جانا ہے یہ آپ کے ساتھ جائیں گے پریوار کے بارے میں بات کرتے ہیں پریوار میں کون کون ہے میرے دو بچے ہیں تو میری میم جو ہے میری گھر والی جو ہے وہ بھی ہنڈی کیپ ہے آپ کی فیزیکلی ڈیسیبلڈ اس کو ایک ٹانگ میں پرابلم ہے تو دو بچے ہیں میرے چھوٹے چھوٹے ہیں ابھی ایک سال کا بچہ ہے ایک تین سال کی بی بی کے بارے میں جانتے ہیں وہ بھی گاتی ہیں نہیں وہ نہیں گاتی جناب آئے ہیں یہ کون ہے یہ بتائیں ان کے بارے میں یہ میرا شاگرد ہے مجھ سے سیکھ رہا ہے کتنے سال ہو گئے اپنے گوجری کلچر سیکھ رہا ہے جی اچھا ان کا نام کیا ہے ان کا نام ہے ان کا نام ایسے شبیر تھا میں نے ان کو تخلط شاکر رکھا ہے شاکر 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 میں کوئی لگا جو بائیک میں شاکر ہوتے ہیں شاکر شاکر ہو گیا شکریہ ادا کرنے والا شکریہ ادا کرنے والا میرا ایک سوال آپ سر سبر کرنے والا اللہ کو سبر کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں میرا ایک سوال آپ سر رہے گا کہیں بھی ان کے پروگرامز ہوتے ہیں آپ ان کے ساتھ جاتے ہیں تو کیسا لگتا ہے آپ کو جب ان کو پہچان ملتی ہیں بہت سے لوگ ان کو جانتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے میم کہ ہمارے استاد بھی بڑی پوسٹ پہ ہیں آپ نے گوجری کے بارے میں بات کی آپ نے کہا کہ یہ آپ سے جو ہے گوجری کلچر کے مطلب گانے سیکھ رہے ہیں آپ دونوں کو یہ جگل بندی سنائیے ہاں ہم گوجری میں ایک بیعت سنائیں گے آپ کو بلکل سنائیے بلکل آپ پانس ہو کے گاڑ جائیں کیونکہ یہ آپ دونوں ہی ہیں جو وہ گانے والے اے آل میرا دل گو کون جانے اللہ باج میرو میرے آل پوینا وہ کسنا کھولی دے سوندو کی درد دلے گا کسنا کھولی دے سوندو کی درد دلے گا مام درد جگ مائم کھیں گار ہوئے نا تے خوشی سکھ مائم ایش ریک سہارا دکھی درد مصیب تانا لے گوئے نا چھوٹا زبیج آنگا ساکھ سنگی چھوٹا زبیج آنگا ساکھ سنگی رب تے باج سچو سنگی رائی کوئے نا یہ تو بہت بہترین ہے کہ آپ کے شاگرد بھی آپ کے ساتھ ہی رہتے ہیں اور یہ آپ سے سیکھ رہے ہیں میں آپ سے ایک آپ کا بڑا پرسنل کوشن پوچھنا چاہوں گی شاید مجھے نہیں پوچھنا چاہیے اگر آپ گھر کھر کس طرح سے چلتا ہے کیا سب کچھ ہے بس یہ لوکل پروگرام شروگرام کہیں مل جاتے ہیں جو آس پاس میں پروگرام آپ کو مل جاتے ہیں جی جی وہ کہیں مل جاتے ہیں تو بس ایسے ہی نہیں تو اپنے یار دوست کہیں کوئی گھر کے بھائی شاہی کمائی کرتے ہیں بس اسی سے اپنا طرح تو مطلب جس طرح سے سرکاروں کی تو بات چلی گئی کہ آپ کچھ کرنی پائے لیکن اگر ابھی آپ کو موقع ملے آپ کیا کرنا چاہیں گے جس طرح سے جمہور کلچر اکیڈمی ہے سب سے پہلے اس کے بارے میں بتائیے کہ آپ وہاں تک پہنچے ہاں کلچر اکیڈمی میں میں ریجسٹریڈ ہوں کبھی سال میں اگر ایک بار بھی بلا لیتے ہیں مجھے کوئی پروگرام ہو تو ایک آدھ پروگرام ہو دے دیتے ہیں سال میں لیکن ایک آدھ پروگرام دینے سے گھر تو تھوڑے چلتا ہے اس میں بھی مجھے کوئی انہوں نے بی گریٹ یا بی گریٹ میں رکھا ہوا ہے اس کی ستارہ سو ٹوٹل فیس ہے ٹی اے ڈی اے ملا کے پائنٹالیس سو چار ہزار بس اتنا رپیہ دے دیتے ہیں تو اس سے کیا اس سے کیا ہوتا ہے جس طرح سے آپ بہت دور سے آتے ہیں بلیسہ سے آپ کو یہاں پر آنا پڑتا ہے مطلب پروگرام کرنے کے لئے تو وہ جو خرچ ہے وہ تو اسی میں چلا جاتا ہے ہاں اگر بلیسہ سے میں آؤں گا تو وہ تھوڑا سا مزید دے دیں گے بس اتنا ہی تھوڑا سا مزید دیں گے چلیے پہلے تو آپ سے پہاڑی سانگ سنتے ہیں تو پھر آگے کی بات کرتے ہیں جی جی پہاڑی سانگ پہاڑی مائیا سناؤں گا میں کوئی نمک دے آوے کنے آ نیلی چھت والے آ اوے ساڑی ارزاندہ کی بڑے آ اوہ نیلی چھت والے آ اوے ساڑی ارزاندہ کی بڑے آ کوئی رکشہ آشور کرے کوئی رکشہ آشور کرے آنکھو میرے ماں یہ نمک اوہ میرے حال تے گوری کرے اوہ میرے ماں یہ نمک اوہ میرے حال تے گوری کرے چلیے اگر کوئی بھی آپ کو دیکھ رہا ہو کوئی بھی ایڈمیسٹریشن کا بندہ کوئی بھی سرکار کا بندہ چلیے کہتے ہیں نا اگر دیر آئے تو درست آگے چلو آ ہی گئے اگر کوئی بھی ابھی بھی آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوگا کیا کہنا چاہیں گے بس میری یہی گزارش ہے کہ ہمارے اس کلچر کو آگے بڑھانے کے لیے جینڈ کے میں سنگروں کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے اور سب سے پہلے میں یہی کہنا چاہتا ہوں جرنل ایڈمیسٹریشن سے ماننی ہے گورنر صاحب سے کہ ایک پلیٹ فارم بنایا جائے سنگروں کا اور ان کو مہانہ طور پر پینچن لگائی جائے جسے ہی اپنا روزگار کیونکہ سنگر کو پچھلے کرونے میں جب کرونا ہو گیا تو سنگر لوگ تو مجھے پتا ہے جو میرے ساتھ تبلے والے ڈھولک والے وہ کیا حالات تھی ان کے گھر کی اس لیے ان کو مہانہ کوئی روزگار دینا چاہیے یا کوئی ان کے لیے الہیدہ سے پلیٹ فارم بنانا چاہیے جسے ان کا روزگار دینا چاہیے اس کلہ سے گھر نہیں چلا نا کرونا کال کرونا کال میں سب بیکار ہو گئے جی بہت بھیق مگنے پر باری آگئی سنگروں کو جتنے بھی کلہ کار لوگ ہیں بہت پریشان تھے اب بڑے لوگوں کو کیا پتا ہے وہ رب ہی جانتا ہے چلے جس طرح سے آف کیمرہ آپ سے بات ہوئی تھی جب ہم نے ابھی یہ سٹارٹ نہیں کیا تھا آپ نے کہا تھا کہ میں پنجابی بھی گالت ہوں تو ابھی پنجابی کیونکہ ہمارے بہت سے ویورز ہوں گے جن کو پنجابی بھی پسند ہے ستندر سرتاج کا ایک دو لائنے میں سناتا ہوں زندگیچ کی ڈا وڈا کیر ہو گیا که سجن بڑنوڑ والا کیر ہو گیا وادیاں دے ویچ تر کالاں پیگیاں پیار ساڑا ٹل دید پیر ہو گیا جیدے ہتھ پڑے اسی جیدے ہتھ پڑے اسی منزلان لہی رہاں ویچ کنڈے اوچ گون لگ پہ زندگی دا ساتھی سانوں کین والڈے ایک گیران دیاں میں پھولانس جوڑ لگ پہ اومبران دا ساتھی سانوں کین والڈے ایک گیران دیاں میں پھولانس جوڑ لگ پہ تیر ناچ ناماچ سکھون والڈے ساڑے پیچھے موط گل لون والڈے پر پر زیر دیاں موٹھا مانڈ دے تیری ناچ ناماچ سکھ Table تیری ناچ ناماچ سکھون والڈے ایک گیران دیاں میں پھولانس جوڑ لگ پا تیری ناچ ناماچ دیاں موٹھا مانڈ دے تیری ناچ ناماچھ مانچ سکھون والڈے نظرہاں وشایوں نظران ویچھائیاں جے دے دید دے لہی اکھاں ویچھ کٹاؤ ہی پون لگ پے زندگی دا ساتھی سانو کین والڑے ایکے گیران دیاں میں پلانس جون لگ پے محمد یوسف صاحب آپ سے ایک بات جاننا چاہوں گی جو میرے من میں کب سے سوال ہے آپ مجھے بتائیں کہ گانے کے ساتھ بجانا بھی ضروری ہے کیا یا صرف گانا ہی کافی ہے آپ نے یہ گانے کے ساتھ بجانے کا سفر کب شروع کیا یہ میرا بچپن سے ہی شوق تھا مطلب جب آپ نے گانا شروع کیا بجانا بھی ساتھ ہاں ساتھ میں ہی میرا استاد ربی ہے بس مجھے گارڈ گفت ہے اللہ کی طرف سے اللہ سے کوئی ناراض گی تو نہیں 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 میں اس کی ذات سے بہت خوش ہوں جس طرح سے میں جاننا چاہوں گی جس طرح سے اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں ان کے لئے کوئی میسیج ان کے لئے یہی میسیج ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی ناومید مت ہونا چاہیے یہ سوال اسی لئے پوچھا کیونکہ آپ کے جو گانے تھے وہ کافی درد بھرے تھے جی جی نہیں نہیں میرے درد بھردی گانے سارے آپ مجھے دیکھ لیں گوگل پہ تو اللہ سے کون سے ناراض گی کر سکتا ہے اللہ سے کوئی ناراض ہو جی نہیں سکتا ہے وہ تو رحمت اللہ العالمین ہے آپ کے شاگرد بھی مہر ساتھ ہیں بہت ابھی اکیلے ہی گا کے بتائیں گے انہوں نے کتنا سیکھا ہے اور آج ان کا ٹیسٹ بھی ہو جائے گا تو چلے گوجری میں سیکھا ہے گوجری میں ہی پوچھوں گی تو بتائیں کچھ گا کے ذرا سنائیں انا کر سجن یار نکریے کون تھونا انا کر سجن یار نکریے کون تھونا سپانہ لپیار نکریے کون تھونا سپانہ لپیار نکریے کون تھونا یادو رنگی کھلکتی اپنا مطلب گی اتیا کھانا چار نکریے کون تھونا اتیا کھانا چار نکریے کون تھونا نا کر سجن یار نکریے کون تھونا سپانہ لپیار نکریے کون تھونا یہ ساری چیزیں سن لی اب ہم جمہوں میں آیا ہیں تو جمہوں کے ہم سب لوگ ڈوگرے ہیں تو پھر اگر کوئی ڈوگری گانا آتا ہے تو وہ سنا دیں دونوں سنا دیں جگل بندی سے پلا شکایاں ڈوگریہ رسلیاں رسلیاں دارا تیری سوہ رسلیاں رسلیاں دارا تیرا بڑا مندہ لگ دار مندہ لگ دار وہ شبیر تھے ان کے شاگر دیئے تھے ہمارے ساتھ محمد یوسف ارمار اور ان کا ایک اوفیشلی یوٹیوب چینل کا نام کیا بتایا ہے سنگر یوسف ارمار اوفیشل چینل میں بھی کوئی پرابلم کر گیا چینل کو کوئی حیک کر گیا کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے کوئی کاپی رائٹ کر دی میں تو اتنا جانتا بھی نہیں تھا دوسرا لڑکا چلاتا تھا اس نے کہا کہ تین مینے کے یا چار مینے کے لیے سسپینٹ ہے بعد میں چلے یا نہ چلے یہ بھی میرے ات ساتھ کسی نے خلوار کر دیا چلو وہی راج کے کھائے گا تو خلال اتنا سارا کر گیا وہ مہربانی بہت بہت شکریہ ہم ان سے ملے ہمیں بہت اچھا لگا کیونکہ جس طرح سے اگر ہم بات کریں بہت صبر کیا اللہ کو صبر کرنے والے بہت پسند ہیں تو اگر ان کی بات کریں ارمان جی کی انہوں نے بھی صبر رکھا ہوا ہے اور انہوں نے سب سے پہلے جو ہمیں گانا سنایا تھا اس میں یہ ہی تھا کہ وقت بدلے گا خدا نہ میرا ہے نہ تمہارا ہے سب کا ہے تو ہم بھی چاہتے ہیں انشاءاللہ ان کا وقت بہت جلدی بدلے اور خدا پر بہت یقین ہے اور جو لوگ خدا پر یقین نہیں کرتے وہ لوگ جو ہیں خدا پر یقین کریں کیونکہ جو اللہ ہے وہی دینے والا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں جس طرح سے اگر ہم ان کی بات بتائیں یہ فیزیکلی ڈیسیبلڈ ہیں تو جس طرح سے اگر ہم کہیں آنے جاننے میں بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آپ نے سنا ان سے کہ کتنا ہی ان کو ملتا ہے اتنا بلیسہ سے یہاں ایک شو کے لیے آنا ہو اتنا اس کے لیے خرچ ہو جاتا ہے تو کس طرح سے زندگی ویتیت کر رہے ہیں جو ان کی گھر پہ اگر ہم بات کریں ان کی موترما ہے وہ بھی جو ہے اسی طرح سے فیزیکلی ڈیسیبلڈ ہیں ان کے دو بچے ہیں اگر کوئی ان کی مدد کرنا چاہتا ہے وہ مدد کرے اور اگر کوئی مدد سے بڑھ کر اگر ان کو کوئی جواب مل جائے جس سے زندگی کا گھسر بسر ہو سکے تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ڈسٹرک ڈوڑا میں بلیسہ جو ہے وہ کس طرح کا جو علاقہ ہے بہت دور درات سے آتا ہے اور مدد جو ہے ان کی کی جائے تو ایسی اور بھی اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے ہیں جن بولٹن آشیہ خان کے ساتھ اللہ حافظ